اسلام علیکم میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل علی جٹ یوٹیوب چینل فینز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پیپال کے اندر ڈسپیوٹ کس طرح لگاتے ہیں سمٹائم ہم کوئی سرویس وغیرہ لیتے ہیں یا ہم کسی کو کسی پرپس کے لیے پیمنٹ سینڈ کرتے ہیں اور آگے سے جو ہے ہمارے کلائنٹ یا جس کو بھی ہم پیمنٹ سینڈ کرتے ہیں وہ ہمیں سرویس پروائیڈ نہیں کرتے جو کلائنٹ ہے وہ ہمیں ریفنڈ نہیں کرتا تو اس کیس میں پھر ہم نے کیس اوپن کروانا ہوتا ہے ڈسپیوٹ اوپن کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈسپیوٹ ہم کس طرح لگا سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو فرنز یہاں پہ میرے پاس پیپال اکاؤنٹ اوپن ہے آپ نے بھی اپنا پیپال اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور لاسٹ پہ جانا ہے جہاں پہ ریسنٹ ایکٹیوٹی شو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹ ایکٹیوٹی کے اندر جتنی بھی میں نے پیمنٹ سینڈ کی ہیں یا ریسیو کی ہیں مجھے یہ ساری یہاں پہ شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ جس پیمنٹ کے اوپر ڈیسپیوٹ لگانا چاہتے ہیں اس پیمنٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ جو پیمنٹ ہے میں اس پہ ڈیسپیوٹ لگانا چاہتا ہوں تو اس پیمنٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس ٹرانزیکشن ڈیٹیلز اوپن ہو جائیں گی یہاں پہ آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور نیچے آپ کو نیڈ ہیلپ کے نیچے ریسولیشن سینٹر نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اور آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہوگا فرنس جب آپ اس پیج پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے ایشو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ایشوز ویڈیو پرچیز ہے اس کے نیچے جو آئی ہیوٹ رسیوٹ دی آئیٹم اور سرویس ہے اگر تو آپ نے کوئی سرویس لیئی تھی یا پھر آپ نے کوئی آئیٹم رسیو کرنی تھی اور آپ کو رسیو نہیں ہوئی تو آپ نے یہ والی اوپشن کے ساتھ کنٹینیو کرنا ہے ادروائز نیچے آپ کو ڈیفرنٹ کٹیگوریز نظر آ رہی ہیں ایشوز نظر آ رہی ہیں آپ اپنی ایشو کے ایکوڈن یہاں پہ ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سیمپل یہ جو فرسٹ ویڈی اوپشن ہے اس کو سیلیکٹ کروں گا آپ نے بھی اس کے اوپر کلک کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا آئیٹم نیم لکھنا ہے میں نے کمپیوٹر آرڈر کیا تھا جو مجھے رسیو نہیں ہوگا فرنس یہاں پہ آپ نے اپنی آئیٹم ٹائپ سیلیکٹ کر لینا ہے اگر تو آپ کو سرویس رسیو نہیں ہوئی تو آپ نے سرویس سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کو آئٹم رسیم نہیں ہوئی تو آپ نے سمپل پروڈکٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے نیچے آپ نے کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے میں یہاں پہ کمپیوٹر سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ یہاں پہ کچھ اور بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ quantity آپ نے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد continue پہ کلک کرنا ہے continue پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے والی جو option ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور نیچے جو ہے یہاں پہ continue پہ کلک کر دینا ہے continue پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے date انٹر کر لینا ہے یعنی کہ جس date کا آپ کا agreement تھا کہ آپ کو اس date کو آپ کی product service جو ہے وہ receive ہوگی لیکن آپ کو نہیں ہوئی اس date کو آپ نے یہاں پہ mention کر دینا ہے تو میں یہاں پہ سمپل سب سے پہلے آپ نے month انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آگے date اور آگے year انٹر کر دینا ہے date انٹر کرنے کے بعد نیچے آپ نے اپنی amount انٹر کرنی ہے جو آپ نے transfer کی تھی اور آپ کو refund کروانی ہے تو میں یہاں پہ one UST انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ example کے طور پہ میں سارا کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ بالکل accurate اپنی information انٹر کرنی ہے اس کے بعد continue پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہاں پہ آپ نے no پہ select کر لینا ہے اگر آپ نے کوئی contract کیا تھا seller کے ساتھ اس کا آپ کے پاس proof ہے تو آپ نے یہاں پہ yes پہ کلک کر لینا ٹھیک ہے میں نے یہ no select کر لی اس کے بعد آپ نے continue پہ کلک کرنا ہے friends جب آپ اس page پہ آئیں گے تو آپ نے تھوڑا scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا issue describe کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی item order کی تھی یا پھر آپ نے کوئی service وغیرہ require کی تھی جو آپ کو نہیں ملی اس کے بارے میں آپ نے یہاں پہ mention کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی service یا order کے بارے میں لکھتینا ہے جو آپ کو receive نہیں ہوا اور یہاں پہ جو اوپر ہے آپ نے browse پہ کلک کر کے اپنے computer سے sporting documents کو select کر لینا ہے اگر تو آپ اپنے case کو زیادہ strong کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گا یہاں پہ sporting documents کو لازمی upload کریں اگر آپ یہاں پہ sporting documents upload نہ بھی کریں تو پھر بھی آپ کا dispute لگ سکتا ہے یہاں پہ تو یہ چیز آپ یہاں پہ اپنا describe کرنے کے بعد نیچے جو submit لکھا ہوا ہے اس کے اوپر click کر دیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ case جو ہے وہ open ہو چکا ہے آپ نے جس کو payment send کی تھی اس کو ایک email جائے گا کہ آپ کے جو بائر ہیں انہوں نے آپ کے against ایک case open کیا ہے اس کو response کریں تو اب یہاں پہ ہم view case details open کر کے case details کو open کر سکتے ہیں تو friends یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو case ہے وہ یہاں پہ under view میں ہے پی پال جو ہے یہ تقریبا ایک منت کے اندر اندر اس case کو cover up کر لیتا ہے تو friends اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو dispute open کیا ہوتا ہے اس کو آپ close کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے تھوڑا scroll down کرنا ہے اور نیچے جو recent activity ہے اس کے اندر آپ نے اپنی جو transaction جس کے اوپر آپ نے dispute لگایا ہوگا اس کو open کر لینا تو میں یہاں پہ اس transaction کو open کر لیتا ہوں جس پہ میں نے ابھی جو ہے dispute لگایا تھا friends جب آپ transaction details open کر لیں گے تو آپ نے scroll down کرنا ہے اور last پہ جو resolution center ہے اس کے اوپر click کرنا ہے اور آپ کے پاس ایک new page open ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو dispute لگایا تھا اس کی جو details ہیں وہ یہاں پہ show ہو رہی ہیں case details پہ click کریں گے جو ہے case کی جو details ہیں وہ بھی open ہو جائیں گی اگر آپ اس case کو close کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے scroll down کرنا ہے اور last پہ یہ لکھا ہوگا close this case ٹھیک ہے اس کے اوپر click کر دیں اور یہاں پہ جو ہے لکھا ہوا ہے کہ once this case is closed you cannot report another issue یعنی کہ ایک دفعہ جب آپ dispute کو close کر دیں گے اس کے بعد again آپ اس transaction پہ dispute نہیں لگا سکتے تو یہاں پہ جو ہے close this case پہ click کر کے اس dispute کو ہم close کر دیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا dispute ہے وہ case ہے وہ resolve ہو چکا ہے اور case جو ہے وہ close ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ done پہ click کر دیں اب ہمیں further action کے ضرورت نہیں ہے اور جن کی transaction پہ ہم نے dispute لگایا تھا ان کو بھی amount جو ہے وہ ان کے پاس ہی رہے گی اور dispute جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو friends یہ تھا طریقہ پی پال کے اندر dispute open کرنے کا اور dispute کو close کرنے کا تو hope so یہ وڈیو آپ کے لئے کافی help ہو رہی ہوگی اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگے تو کوئی انڈلیس کو like کریں چینل کو subscribe کر دیں thanks for watching